بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس طرح سے میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے اپنے جنگی تیارے ایف تھرڈی فائیو سے ایٹم بوم گرانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور امریکہ بہت جلد ایٹمی میزائلوں اور ہائیڈروجن بوم فائر کرنے کا بھی تجربہ کرنا شروع ہو گیا ہے دوستو اس تمام صورتحال کو دیکھ کر دفاعی ماہرین نے کہا ہے کس وقت امریکہ کے پاس ایٹمی جنگ کے سوا کوئی اشارہ نہیں ہے وہ تب تک سبر کرے گا جب تک پراکسی کے ذریعے چین اور دیگر مخالفین کو نقصان نہ پہنچاتا رہے اور جب یہ محسوس ہوا کہ وہ پراکسی بھی غیر فائل ہو چکی ہے تو پھر امریکہ ایٹمی حملہ کر کے اپنے مخالفین کا نام و نشان مٹانے کا مشن انجام دینے کی کوشش کرے گا دوستو دوسری جانب چین کی جانب سے ایک بڑا الٹ جاری کر دیا گیا ہے چین نے خبردار کیا ہے کہ تیسری عالمی جنگ کسی وقت بھی چھٹ سکتی ہے چین کا سرکاری اخبار جو کہ چینی حکومت کا ترجمان سمجھا جاتا ہے اس کے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ امریکہ اور تائیوان کی ملی بھگت اس قدر بے باقانہ ہے کہ اس نے کسی تدبیر کی گنجائش تقریباً ختم کر دی ہے اور خطے کو ٹکراؤ کے دہانے پر لاکھڑا کیا ہے چین نے تائیوان کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آگ سے کھلنا بند کر دے دو دو تائیوان کی صدر سائنگ ون اس عظم کا اظہار کر چکی ہے کہ تائیوان کی تحفظ کے لیے وہ ہر ممکن قدم اٹھائے گی جبکہ دوسری جانب چین نے اپنے تقریباً 150 جنگی تیاروں کو تائیوان کے دیفنس زون میں داخل کر کے بار بار امریکہ کو اور تائیوان کو پیغام دیا ہے کہ وہ آگ سے کھلنا بند کریں دوسری جانب بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود امریکہ برطانیہ جاپان سمیت چھ ملکوں کے تیارہ بردار نیول جہازوں نے بہرہ فلپائن میں گزشتہ ہفتے جنگی مشکے کی ہیں مزید براہ ابنائے تائیوان میں برطانوی اور امریکی نیوی کا گشت اس کے علاوہ تین ملکی اکوس نامی معاہدہ اور بہرہ جنوبی چین میں طاقت کے مظاہرے چین کو مسلسل اشتال دلا رہے ہیں دوسری جانب چینی صدر شیجن پنگ نے تائیوان پر قبضے کو ناگزیر قرار دیا ہے چینی صدر شیجن پنگ نے کہا ہے کہ ان تمام جزائر کو چین میں زم کرنے کا حتمی قدم ہم اٹھا رہے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر طاقت کا استعمال بھی کریں گے دوسری اس وقت امریکہ اپنے قوارڈ ممالک کے اتحاد کے ساتھ چین کو گھرنے کی کوشش کر رہا ہے سیچویشن یہ ہے کہ دو گروپ بن چکے ہیں جس میں گروپ ون میں چائنا روس پاکستان اور ان کے اتحادی ملک شامل ہیں جبکہ گروپ ٹو میں امریکہ اسرائیل اور اس کے اتحادی ممالک شامل ہیں امریکہ نے چائنا کو ساؤ چائنا سی میں گھرنے کی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں اسی وجہ سے اس نے ہائیڈروجن اور آیٹم بومس کے ذریعے حملے کرنے کی مشکل شروع کر رکھی ہیں اور ساؤ چائنا سی کے اردگرد موجود ممالک جن میں خاص طور پر جاپان، فلپائن، تائیوان، ہانگ کانگ، ساؤ کوریا، ویتنام، ملیشیا، انڈونیشیا، برونائی اور آسٹریلیا کو چائنا کے خلاف اکسانے میں کامیاب ہو گیا ہے دوستو امریکہ اس وقت ساؤ چائنا سی کے اندر اپنے ڈسپرائیڈز اور ایڈ کافٹ کارئر کے ایک بڑی تعداد کو لا چکا ہے اور بھارت کو کہا گیا کہ وہ اپنی نیوی کے ذریعے ابنائے ملاکہ کو چائنا کے بحری جہازوں کے لیے بند کر دے دوستو یاد لے کہ ابنائے ملاکہ کے ذریعے چائنا کی زیادہ تر تجارت ہوتی ہے اور چائنا کا اسی فیصد تیل اسی راستے سے گزرتا ہے اگر یہ راستہ بند ہوتا ہے تو بدلے میں چائنا کے پاس صرف گوادر بچتا ہے اپنی تجارت کے لیے جو کہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے دوستو جواب میں چائنا نے بھی پولیسی بنا لی ہے اگر بھارت ابنائے ملاکہ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو چائنا بھی بھارتی ریاست سکم پر قبضہ کر کے سلیگوڑی کوریڈور جو کہ بھارت کی سات ریاستوں اسام ناغلینڈ، اروناچل پردیش، مکھالیا، میزورام، منیپورا اور تریپورا کو باقی بھارت سے ملاتا ہے اس پر قبضہ کر کے چین اس سب کو بھارت سے الگ کر دے گا اور بھارت بھی یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اسی لیے وہ کافی حد تا خاموش ہے اب بھارت نے طبت کارڈ کھلنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور دلائے لامہ کو پوری دنیا میں لے کر جانے والا ہے اور یو ان سمیت ہر جگہ پشت بنا ہی کرے گا نتیجے میں چائنا نے بھی کشمیر کارڈ کھلنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ہر صورت کشمیر کے ازادی کے لیے کام کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے شروع کر دیا ہے جو کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں کے لیے اچھی خبر ہے دوسری طرف چائنا ایران کو بھی بھارت کی گودھ سے نکال لیا ہے اور اب ایران بھی کھل کر بھارت کے خلاف میدان میں آ چکا ہے اب صرف عرب ممالک کا فیصلہ باقی ہے اور چائنا نے سعودی عرب اور باقی ممالک کو تیل کی تجارت ڈالر میں کرنے کی بجائے اپنی اپنی کرنسیوں میں کرنے کی بھی آفر کی ہے یہ امریکی ڈالر کو بترین دھچکہ ہوگا امریکہ کا بھی عرب ممالک پر بھرپور دباؤ ہے اگر سعودی عرب چائنا کے بلاک میں آنے کی بجائے امریکی دباؤ پر گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو چائنا سعودی عرب کی بجائے ایران اور روس سے تیل خریدنا شروع کر دے گا چائنا صرف سعودی عرب سے چالیس عرب ڈالر کا تیل خریدتا ہے اور ایران پہلے ہی چائنا کو آدھی قیمت پر تیل دینے کی آفر کر چکا ہے اس وقت عرب ممالک پر بھی بہت کڑا وقت ہے دوسری جانب اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ خود میدان جنگ میں ناکود دے اور امریکہ بھارت اور اتحادیوں کے ذریعے چائنا کو شکست دے دوسری بلکل وہی پولیسی جو پہلی جنگ عظیم میں امریکہ کی تھی جب روس برطانیہ اور فرانس بمقابلہ جرمنی آسٹریہ ہنگری اور سلطنت عثمانیہ تھا اور امریکہ پہلے تین سال تک دونوں کو اسلحہ اور خوراک فراہم کر کے خوب پیسے کماتا رہا اور آخری سال جب روس انقلاب کے بعد جنگ سے باہر ہوا اور دونوں فریکین بہت زیادہ کمزور ہو چکے تو اس نے اعلان جنگ کر دیا اور اس طرح وہ جنگ جیت گیا دوسری اب اسرائیل کی بھی وہی پولیسی ہے جب امریکہ بھارت چائنا اور روس اور پاکستان آپس میں لڑ کر بہت کمزور ہو چکے ہوں گے تو اس وقت جنگ میں شامل ہوگا اور بغیر کسی زیادہ محنت کے جنگ جیت کر سوپر پارکی سیٹ پر بیٹھ جائے گا لیکن دوستو امریکہ بھی اچھی طرح جانتا ہے اس لیے وہ خود جنگ میں نہیں کودنا چاہتا بلکہ بھارت اور دوسرے ممالک کا کندھا استعمال کر کے جنگ جیتنا چاہتا ہے لیکن اسرائیل ایسا ہونے نہیں دے گا یہودیوں کی خفیہ تنظیمیں پہلے ہی ریپورٹ دے چکی ہیں اور کہہ چکی ہیں کہ چائنا امریکہ کو شکست دے دے گا اور اسرائیل چائنا کو شکست دے کر دنیا کا تاج اپنے سر پر سجائے گا دوستو ان تمام صورتوں میں وطن عزیز کے لیے بہت سے امتحانات ہیں ملکی حالات کے پیشے نظر افواج پاکستان اور ریاستی داروں کی بھرپور کوشش ہے کہ فیلحال اس جنگ کو دور دھکیلا جائے تاکہ ملک کے حالات تھوڑے کابو میں آسکیں دوستو دشمنان اسلام تو پاکستان کو جتنی جلدی ممکن ہوگا اس جنگ میں دھکیلنا چاہے گا تاکہ اسلامی دنیا کی واحد ڈھال اسلامی دنیا کی واحد حسار پاکستان کو توڑا جائے دوستو اگر پاکستان آج مضبوط ایٹمی طاقت نہ ہوتا تو شاید ہی کوئی اسلامی ملک اس وقت دنیا کے کسی نقشے پر موجود ہوتا پاکستانی قوم کو چاہیے کہ اپنی ریاست اور فوج پر بھرپور بھروسہ رکھیں اور ہر صورت میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں اور جو بھی افواج پاکستان کے خلاف پراپوگنڈا چلانے والے ہیں انہیں موت اور جواب دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں دوستو اس وقت حقیقی معنوں میں تیسری ایٹمی عالمی جنگ کا میدان سچ چکا ہے اور اس کا نکتہ آغاز بہرہ جنوبی چین سے ہوگا امریکہ کو اپنی سوپر پارک کا اسٹریٹس ختم ہوتا نظر آ رہا ہے اور وہ آخری لمحے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کرے گا اسی وجہ سے اس کی جانب سے ایٹمی میزائلوں اور ایٹم بوم پھینکنے کے تجربات کرنے کا آغاز کر دیا گیا اور چین کی جانب سے جو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ تیسری عالمی جنگ کسی وقت بھی شروع ہو سکتی ہے یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ اس کی مکمل تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کس طرح سے یہ جنگ شروع ہوگی اور اس کے بعد پھیلتے پھیلتے یہ کہاں تک پہنچیں گی دوستو اس تمام صورتحال پر پاکستان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ چین کے ساتھ جنگ کی صورت میں پاکستان اس جنگ سے پیچھے نہیں رہ پائے گا اسی وجہ سے چین کی جانب سے بھی انتہائی مولک اور تباکن ہتھیار پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور ممکنہ طور پر چین کی جانب سے پاکستان کو ایٹمی عبدال بھی فراہم کر دی جائے دوستو کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زنداباد پاکستان پائنداباد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ وارس